اور اب جو خبر آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ خبر سابر سٹی کے پروپرٹی ڈیلرز کی پریشانی کو بڑھا سکتی ہے خاص کر ان پروپرٹی ڈیلرز کی جو بینہ ریجسٹریشن کے اپنی دکان چلا رہے ہیں اب بینہ ریجسٹریشن کے پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرنے والوں پر راجت سوی بھاگ سخت ہو گیا ہے اور کڑے نردیش جاری کیے گئے ہیں آخر کیوں راجت سوی بھاگ کو یہ آدیش دینا پڑا ہے اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو سمجھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ آخر نیم قائدے ہیں کیا جے جے رام پروپرٹی ورما پروپرٹی ڈیلرز مدان کنسٹرکشنز بیلڈرز اینڈ کانٹریکٹرز یہ اکرشک نام لکھے بورڈ ان پروپرٹی ڈیلرز کی دکانوں پر لگے ہیں جن کے چکر میں آ کر ہم اور آپ اپنی محنت کی کمائی کو کئی بار لوٹا بیٹھتے ہیں ایسی ہی کئی پروپرٹی ڈیلرز کی دکانیں سائبر سٹی کے گلی محلوں میں دیکھنے کو مل جائیں گی جن کا نہ تو ریجسٹریشن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دستاویز حالانکہ جو بورڈ آپ کو دکھائے ہم نہیں کہتے کہ وہ بھی اس کتار میں شامل ہیں لیکن جو اس کتار میں شامل ہیں اب ان کے اوپر لگام کسنے والی ہے زمین خرید فروخت میں دھاندھلی اور نیموں کو تاخ پر رکھ کر کروائی جانے والی ڈیلز پر روک لگانے کے لیے اب پرشاسن سخت ہے سرکار نے بھی کڑے آدیش دیئے ہیں پرشاسنے کدھکاری پود کی طرح ہوگے پروپرٹی ڈیلرز پر اب شکنجہ کسنے والے ہیں پرشاسن نے سخت آدیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اپنے کام کو آگے جاری رکھنا ہے تو زلہ راجت سو ویبھاگ میں پنجی کرن کروانا ہی ہوگا اگر ہمارے نوٹیس میں پبلک دوارہ یا آم آدمی دوارہ یا کوئی بھی لے کے آئے گا اس کا اوفیس سیز کی آزا سکتا ہے اور اس کے خلاب نیمان سارزو کاروائی بن گئے وہ کریں گے ان اونچی اونچی امارتوں کے بیچ ہر کسی کو اپنا آشیانہ بنانے کی چاہت ہے لیکن ہماری یہ چاہت کئی بار غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والے پروپرٹی ڈیلرز کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے جس کا شکار ہم آپ یا جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہوئے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ راجت سو ویبھاگ اب نیند سے جاگہ ہے اور ان جاگے ہوئے لوگوں کے خطرناک منصوبوں کو سلانے کی قبائد شروع کر دی چنتہ ٹی وی کے لیے گروگرام سے نیرچ کی ریپورٹ